موسیقی ہیلو فرنڈز ویلکم تو ڈیفنس مارٹریکس تو یو ایس آرمی دوارہ اپنے فیوچر میں یو ایس سکسٹی بلیک ہاک کے ریپلیسمنٹ کے طور پر ایک اے کرافٹ کو چوز کیا جانا ہے جس کے انترگرد حال ہی میں ان کے دوارہ بیل کو ایک کانٹریکٹ دیا گیا ہے وی ٹو ایٹی ویلر ایک کرافٹ کو لے کر جو کی قریبا 232 ملین کا کانٹریکٹ ہے انیشل کانٹریکٹ ہے اس کے انترگرد فائنل ڈیشٹل ڈیزائن وغیرہ جو ہیں یہ بیل کو جنریٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد جو کانٹریکٹ ہے وہ 1.3 بلین ڈالرز کا پڑھ سکتا ہے جہاں پر ایکچول پروٹوٹائپ بیل کو پریزنٹ کرنا پڑھ سکتا ہے یو ایس آرمی کے سامنے پھر فیوچر میں اراؤنڈ 7 بلین ڈالرز کا کانٹریکٹ مل سکتا ہے اس پروگرام میں فردر ڈیفلپمنٹ کو لے کر اور اگر اس کے بعد بھی یہ ایکرافٹ سیلٹ کر لیا جاتا ہے تو کانٹریکٹ سنکھیا بڑھ کر 60 سے 90 بلین ڈالرز جا سکتی ہے فیوچر میں جو کی یو ایس ملیٹری کی فلیٹ سے یو ایس 60 بلیک ہاکس کو تو ریپلیس کرے گی ساتھی ساتھ اس 64 اپاچے کے ریپلیسمنٹ کے طور پر بھی یہ ایکرافٹ نکل کٹ سامنے آ سکتا ہے کیونکہ اس کے اٹیک ویرینٹ پر بھی کام کیا جا رہا ہے اور جو فیوچر ریکوارمنٹ ہے اس میں ایسی ہی پلیٹ فارم کی تلاش کرے جاری ہے جو کی دونوں رول پر فارم کر سکے تو انیشلی اس ایکرافٹ دورہ سکوٹس کی اور بوئنگ کے SB1 دیفینٹ کو بیٹ کیا گیا ہے جو کی اسی کمپنی دورہ بنایا جاتے ہیں جو بلیک ہاکس کو بناتی ہے تو دیفینٹ ایک کویکسیل کنفیگریشن میں ہیلیکاپٹر ہے جس میں ایک پوشر روٹر بھی پیچھے لگا ہوا ہے تو اس ہیلیکاپٹر کی جو پروفائل ہے یہ بلیک ہاک جیسی ہی ہے تھوڑا ہی بڑا ہے اس سے پر اس کی اوچائی کافی زیادہ ہے کویکسیل کنفیگریشن میں روٹر ہونے کی وجہ سے اس کے کانٹراسٹ میں جو V280 ویلر ہے یہ ایک تلٹ روٹر ایکرافٹ ہے جیسا کی V22 آسپری ہے تو یہ ہور بھی کر سکتا ہے اور ایکرافٹ کی طرح فلائی بھی کر سکتا ہے ساتھی ساتھ نومل ہیلیکاپٹر کے کمپیرزن میں آلموسٹ دگنی سپیٹ سے یہ فلائی کرنے میں سکشم ہے تو SB1 دیفینٹ کا جو ڈیزائن ہے یہ ایک فریش ڈیزائن ہے وہے پر بات کریں V280 ویلر کی تو یہ ڈیزائن ایک پروونڈ ڈیزائن ہے پہلے سے ہی US ملیٹری کے ساتھ سروس میں ہے وار میں بھی یوز کیا گیا ہے تو اس ایکرافٹ کو ایک ایج مل جاتا ہے دیفینٹ کے اگینسٹ جو کی پروونڈ ڈیزائن ہے ملیٹری ایسے پلیٹ فارم کو جانتی ہے تو وہ یہاں پر زیادہ confidence شو کر سکتی ہے باقی جو V22 آسپریے کی خامیاں تھیں اسے بھی V280 کے ڈیزائن میں ایڈریس کیا گیا ہے جس میں سب سے پہلی چیز جو یہاں پر دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ V280 کا ڈیزائن زیادہ maintenance friendly ہو اور کم سے کم maintenance requirement ہو flying cost کم ہو اور operating cost کم ہو ساتھی ساتھ وزن کو بھی یہاں پر کم رکھنے کی کوشش کری گئی ہے design features میں ہم اور آگے بڑھیں گے تو جیسا کہ ہم نے یہاں پر discuss کیا کہ یہ ایک tilt rotor design ہے جیسا کہ آسپریے ہے پر یہاں پر difference V22 آسپریے سے یہ ہے کہ آسپریے میں engine جو ہے وہ پورے tilt ہوتے ہیں پر یہاں پر کھالی rotor اور driving shaft جو ہے وہی tilt ہوتی ہے جو engine ہے اس کی position سیم رہتی ہے ساتھ میں ایک shaft جو ہے وہ ایک rotor کو دوسرے rotor سے connect کرتی ہے جس کے ورس سے اگر ایک بھی engine خراب ہوتا ہے تو دونوں rotor کام کر سکتے ہیں کھالی ایک ہی engine کو use کرتے ہوئے تو یہاں پر دو engine ہونے کا فائدہ ہوگا باقی design کی general بات کریں تو یہاں پر triple redundant fly bar wire control system دیا ہوا ہے چار لوگوں کا crew لگتا ہے اور ایک بار میں چودہ یعنی کی 14 جو troops ہیں یہ carry کرنے میں سکشم ہے باقی under slug weight کی بات کریں تو یہ ایک ultralight howitzer carry کر سکتا ہے جس کا وزن قریبا 4500 kg کا ہوگا اور اس ultralight howitzer کو یہ قریبا 280 km پتی گھنٹے کی رفتار سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتا ہے باقی یہاں پر wings جو ہیں یہ single section carbon fiber reinforced polymer سے بنے ہیں جس کے ورس سے وزن اور production cost دونوں کافی کام آتا ہے تو اگر آپ wing کو v22 سے compare کریں گے تو قریبا 30% آپ کو یہ lighter ملے گا ساتھ میں اس کا cost بھی اتنا ہی کم ملے گا باقی اترنے کے بعد یہاں پر جو height ملتی ہے wing کی وہ قریبا 7 feet کے اوپر کی ہے تو troops کے آنے جانے میں کوئی دکھت نہیں ہوتی ساتھ میں اگر آپ دونوں side gunners کو بھی رکھتے ہیں تب بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا باقی US Marine Corps کے لئے specially ایک attack origin بھی اس کا بنایا جائے گا جہاں پر company کا یہ دعویٰ ہے کہ tiltrotor کی وجہ سے یہاں پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی روس کرنے میں باقی یہاں پر کافی smart helicopter کو بنانے کی کوشش کری جا رہی ہے جس میں seat تک کو wireless charging کی facility دی جائے گی جس کی ورے سے soldier اگر اس seat پر بیٹھے گا تو اس کے جو equipments ہیں جس میں night vision goggles, radios جیسی جو electronic device ہیں وہ اپنے آپ ہی charge ہو جائیں گی باقی windows میں بھی 3D mission maps کو display کرنے کی جو possibilities ہیں وہ exist کرتی ہیں جن کو future میں integrate کیا جا سکے گا تو یہ helicopter آپ کو زیادہ better engine کے ساتھ مل جائے گا اس میں V22 Osprey میں لگا T406 engine کا ہی ایک version لگایا جائے گا جو کی زیادہ power produce کرنے میں سکشم ہوگا ساتھی ساتھ زیادہ reliable بھی ہوگا تو یہ ایک کافی agile fast اور swift platform ہونے والا ہے جو کی actually future ہے اور یہ ہمیں ایک direction دیتا ہے کہ future میں اگر ہم M17 V5 کو replace کریں تو اچھا ہوگا کہ ہم ایسے ہی platform کو consider کریں باقی اس کی configuration کی جو detailed information ہے وہ actual aircraft کے introduction کے بعد ہی سامنے آئیں گی I hope یہاں پر چیزیں clear ہوں اسی بات پر ہم اس ویڈیو کو ختم کریں گے like کریے subscribe کریے چہند